اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں مائیہ طلاق لے کر گھر آ جاتی ہے لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے کہ یہ اس کی اپنی گلتیوں کی سزا ہے الٹا سارا الزام وہ وارہ پر رکھ دیتی ہے اور اسے اندر ہی اندر حسد رکھتی ہے اور اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کتنا خوش نظر آ رہی ہے یہ امار کے ساتھ لگتا ہے جیسے اسے تو بہت ہی شاندار آدمی مل گیا ہے امار فارعہ کے ابو کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے لیکن امار کی بہن کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ وہاں پر مایا ہے یہ نہ ہو کہ اس کی سوئی ہوئی محبت دوبارہ جاگ اٹھے لیکن فارعہ اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتی بلکہ وہ یہی کہتی ہے اگر ان دونوں نے کٹھے ہونا ہوا ان کی قسمت میں ہوا تو ضرور ہو جائے گا اور وہ ان کی راستے کی دیوار نہیں بنے گی لیکن شاید یہ فارعہ کے سبر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے امار کا بھائی آ جاتا ہے اور وہ اور مایا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور مایا کی اس کے ساتھ شادی ہونے لگ جاتی ہے لیکن مایا بے وقوف بجائے یہ کہ فارعہ کی شکر وزار ہوتی کہ اس نے دوبارہ اس کا گھر بسانے میں اس کی مدد کی ہے وہ الٹا اسے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اور سید جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ قسمت کی بہت زیادہ تیز ہے لیکن مایا اس کا یہ بدتمیز والا سلوک بھی بڑے صبرت حمل سے مرداشت کرتی ہے کہ شاید اسے اکل آ جائے ب 들어�etas جوانا سلوک Shame